جلدائی دوہزار دس میں مجھے عمرے کی سعادت آسل ہوئی اسی موقع پر مکہ تل مکرمہ میں جنت المالہ کے قبرستان میں حضرت بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے روزہ مبارک پر حاضری کا شروع بھی آسل کر رہا ہوں یہ بالکل میرے سامنے گیٹ ہے جو ہمیشہ بند رہتا ہے یہ سامنی جانب جہاں سے ہم قبرستان میں انٹر ہونے کے بعد آپ کی مدار کی طرف آتے ہیں یہ دیوار ہے اور دیوار پر جالیاں لگائی گئی ہیں تاکہ دائرین جو ہیں وہ ان جالیوں میں سے حضرت قدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے روزہ مبارک کی دیارت کر سکیں آپ کے روزہ مبارک کے چاروں طرف جو ہے وہ دیوار ہے اور وسیح آتا ہے جس میں صرف اور صرف آپ کی قبر مبارک ہے اور باقی آتا جو ہے وہ خالی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک جالی سے دوسری اور دوسری سے پھر تیسری جالی کے پاس آیا ہوں یہاں پر ایک دائر جو ہیں وہ آپ کے روزہ مبارک کی دیارت کر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ آپ کے مزار کے سامنے چوتھی جالی ہے جس کے سامنے میں آ کر کھڑا ہوں اور زوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ اب آپ کی بالکل سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے ان کے چار جانب چھوٹی سی جو ہے تقریباً ڈیڑھ فوٹ کی اونچی سفید رنگ کی دیوار ہے اور اس کے بالکل بیک سائیڈ پر آپ کو اونچی دیوار نظر آ رہی ہوگی اتحادتے کے چاروں جانب جو ہے جنت المالہ کا قبرستان ہے جہاں پر جو ہیں وہ صحابہ اکرام اور دوسرے جو ہیں عالی مرتبت ہستیاں بھی جو ہیں وہ بھی مدفون ہیں یہ مکہ تل مکرمہ کا مقامی قبرستان بھی ہے اور اس قبرستان کو یہ جو ہے وہ سعادت حاصل ہے کہ اس قبرستان میں نہائیت ہی عالی و عرفہ حصیوں جو ہیں وہ تشریف فرما ہے یہ بالکل سامنے با آپ کو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور اس کی بیک سائیڈ پر سفید دیوار